اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک دی شکر الحمدللہ ایک کومنٹ آیا تھا اسی کو لے کے پھر سوال بنا اور وہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے بہت سارے لوگ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کوئی ایسی پریشانی گزرتی ہے کوئی ایسی کسی اپنے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو واقعہ گزرت ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کے ذہنوں سے نہیں جو ہے وہ نکلتا اور وہ بار بار اسی ماضی میں جا کے اسی جگہ پہ پھنس گئے ہوتے ہیں اور وہ ریکریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹراما کو وہ ایک شیر ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایڈوائیس ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکالیں جی بالکل یہ ہے تو صحیح چلی لیں اس کو تھوڑا سا نا ہم شروع سے شروع کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماضی نہیں ہوتا اس کا حال ہوتا ہے اور اس کا مستقبل ہوتا ہے جیسے جیسے ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کا ماضی بڑھتا جاتا ہے اور ادھر سے اس کا مستقبل کا پورشن کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو جیسے بچپن میں اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے بڑھاپے میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا مستقبل زیرو ہو جاتا ہے اور پھر پیچھے ایک ماضی لمبا آپ دیکھیں کہ اکثر جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے ماضی میں رہنا بسند کرتے ہیں ان کی کیونکہ کوئی مستقبل کے پلانز ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ ٹائم آیا ہے اب اس ٹائم کو کل کرنا یہ کچھ حرصہ آیا ہمارے یہاں پر زندگی تو ہم گزار چکے ہیں میں ساری کی ساری اب بس یہ آخری لمحات ہیں ان لمحات میں وہ اپنے ماضی کو یا چہرش کر رہے ہوتے ہیں یا بلیم دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی پھر وہ ایسی باتیں کہا جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی چن کیا رہا ہے ایک تو یوں سمجھ لے کہ کچھ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم رگریٹس پچتاوے کہ یہ نہ کیا ہوتا میں نے یہ کیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا آپ یہ بھی دیکھیں خالق کے کام ہے کہ وہ آپ کو دس دفعہ بھی بھیجے گے نا یہاں پر تو دس دفعہ آپ سیم اسی رستے سے گزرے لہذا وہ دس دفعہ کی خواہش نہ کریں اس دفعہ میں جو کچھ ملا ہوئے نا اس کو آپ کسی طرح سے اب وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں جو جیسے بڑی محبت نامہ ہوتا ہے بزرگوں سے جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح سے ایک والد کی ڈیتھ ہوگی تو بیٹا بڑا زارو کتار رو رہا تھا اور وہ ایک دو دن روتا ہی رہا تو بزرگ آگئے ان کے پاس تو روتا کیوں ہے وہ ان کے والد چلے گئے تو انہوں نے کہا اچھا بتا پھر تو بھی تنہی بھی تنہی والد کے پاس بھیجتے ہیں ایسی کونسی بات ہے تو وہ بچے کو سمجھ میں آگئے کہ بھئی جانا تو ادھر ہی ہے میں نے بھی ادھر ہی ہے جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ کچھ عرصہ یہاں تم اپنی اولادوں کے پاس رہو گے پھر اس کے بعد تم اپنے والدین کے پاس جا کے رہنا شروع کرتے ہوگی تو یہاں پہ وہ بچے چھوڑ کی جاؤ گے تو آگئے والدین مل جائیں گے ایسی سلسلہ تو چل رہا ہے آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ ادھر ہائیں ادھر رہے ہیں کچھ عرصہ اب یہ جس ٹائم کے آپ بات کریں یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ اچھی یادیں نہیں ہیں جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پیچھا چھوڑاؤں کسی طرح سے ماضی کے گناہ ہو سکتے ہیں ماضی کی غلطیاں ہو سکتے ہیں ماضی کے پشتاوے ہو سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ اوورکم کر سکتے ہیں گرو یہی تو کام کرتا ہے آپ کو پھسنے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ سرکار ویل صاحب نے فرمایا کہ اپنے غم کو اپنے اوپر اتنا بھی اس کا نفاظ نہ کرو کہ تم سے تمہارا حال اور مستقبل چھن جائے یعنی کہ غم آیا آپ کی زندگی میں کوئی پشتاوہ آیا تو وہ پشتاوہ جو ہے جی اب وہ اتنا تم نے اپنے اوپر اس کا نازل کر لی کہ تم سے یہ جو لمحہ حال کا لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے یہ تم سے گزر نہیں رہا تم سے حال نہیں گزر رہا تو تمہارا مستقبل کیسے اچھا ہوگا اب جن لوگوں کا پیچھے کچھ انسیڈنٹ ہوا لیکن ان کا حال بہت بہتر ہے اب اب ان کا حال جن کا بہت بہتر ہے ان کا یہ جو ماضی ہے وہ آہستہ آہستہ دیمنش ہونا شروع ہو جاتا ہے مٹی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس ماضی کے اوپر کہ بھر ٹھیک ہے میں نے اپنے بچپن میں بہت غریبی دیکھی ہے بہت کچھ سہا ہے ہم نے اب مالک نے مہربانی کر دی ہوئے تو اب چلو ہم ان باتوں کو ذکر نہیں کرتا اب حال کی تم دیکھو اور اسی سے پھر آگے تمہارا مستقبل نکل رہا ہوتا ہے جن لوگوں کو اپنے مستقبل کی نوید اچھی ملتی ہے کہ بھئی اب تمہارے اچھے دن آگے ہیں ان کا بھی ماضی جو ہے نا وہ منظم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح کچھا یا ریت کے اوپر جیسے فوٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں سہراؤ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے وہ ہم ہیں تو یہ کون آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ان کا آہستہ آہستہ وہ ریت کے اوپر جیسے لکھیوی بات ہوتی ہے یا ریت کے اوپر فوٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مالک کی بڑی مہربانی ہوتی ہے سرکار بیسہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا تم بحسان کیا کہ غم جتنا چاہے مرضی بڑا ہو نیند سے پہلے تک ہے سبحان اللہ نیند آگئی ہے تو اب نیند تو نیند کے حوالے اس نیند میں تو تمہیں غم کوئی نہیں آتا اٹھو گے تو پھر دوبارہ شاید وہی سے آپ اپنے آپ کو کنیک کر لیں ماحول کے حساب سے غم وہی کھڑا رہتا ہے اور آپ سوئے رہتا ہے آپ سو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ماں کتنی بچوں کے لئے توجہ رکھتی ہے کتنا دھیر سارا اس کے پاس محبت ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے کیر ہوتا ہے سو وہ بھی جاتی ہے بچوں سے غافل ہو کے سو جاتی ہے ہم نے بھی دیکھا جی کہ وہ چھوٹے ہوتے بچے بیٹ سے نیچے گر جاتے تھے تو اب ماں بڑی پھر ہم کوشش کہتے تھے اچھا بیٹ کے سائٹ پر تکیہ لگاؤ کہ ہم تو غافل ہو کے سو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا بچہ کس وقت نیچے گر جاتا ہے تو یہ غفلت کا بھی اپنا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ بھی کریں تو بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک شخص سرکار وعید صاحب کی محفل ہو رہی تھی اچھا یہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں آپ کو وضاحت دے دوں لوگ اکثر نہ وہ ویڈیوز میں پوچھتے ہیں اب سرکار سرکار کس کو کہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ ہم سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ وسلم میں انہیں سرکار واصف کہتا ہوں اپنی محبت سے لیکن سرکار دو عالم جو ہیں وہ سرکار دو عالم ہی ہیں ان کی نسبت سے یہ ہے یہ سارا نظامِ ہستی جو یہ شرائنز بنے ہوئے جو اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہیں ان کی نسبت سے ہی ہم سرکار کہتے ہیں سرکار تو آپ بنا میں سرکار بھی کہتے ہیں بس وہ لوگ جو ہے نا ان کو دیکھیں ایسے لفظوں سے تو صرف بات نہیں بنتی آپ جس عقیدت سے جس لہجے میں بات کریں کہ وہ بات میٹر کر رہی ہوتی ہے عدب سے محبت سے سرکار وائز صاحب کی محفل ہو رہی تھی تو اس میں نا ایک صاحب تھے جو ریٹائرڈ آفیسر تھے تو انہوں نے کہا وائز صاحب آپ کی محفل میں آکے بیٹھے ہیں تو اب آکے ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا زندگی گزارتے رہے ہیں بیروکریٹ تھے بڑے اچھی نسل کے میں زیادہ بیروکریسی کی لائف کی پر بات نہیں کرنا چاہتا لوگ زیادہ تر آگاہ ہی ہیں بہت کم اس میں ہوتے ہیں جو صاف سترے سے ہوتے ہیں باقیوں کے رنگین مزاجیاں ہی زیادہ تر چلتی بھی نظر آتی ہیں تو اس اس محول میں بھی جو اس رنگین مزاجی میں نہ گھسے نا وہ تو بڑے ولایت والی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ یار یہ اتنا محول ہوتے ہوئے بھی وہ سادگی سے گزر گیا ہے اس کے اندر بڑی ولایت چھپی بھی ہوتی ہے اور میں نے دیکھے ہیں ایسے آفیسرز دیکھے ہیں کہ وہ یہاں پی سی میں تھا کوئی ٹریننگ چل دی تھی ان کو رہائش دی بھی تھی یہاں پر تو میں اپنے کزن کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ واپسی پر نہ وہ میرے سامنے والی کمرے میں دوسرے سیکٹری صاحب رہتے ہیں کی ڈپٹی سیکٹری صاحب رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کھانا لے کے چلتے ہیں وہ اپنی فیملی کو لائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ پی سی میں کھانا ملتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میرے یقین کریں مجھے خوشی بھی بڑی ہوئی کہ اللہ اکبر ایسے افسر بھی موجود ہیں اس شعبے کے اندر کہ جو واقعی اپنے تنہا کے پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تنہا ہے اس تنہا میں بچے جس سکول میں جا سکتے ہیں اسی سکول میں جائیں گے کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں یہی کھائیں گے جو نہیں کھا سکتے ہیں نہیں کھائیں گے ہم تو وہ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ سیکسٹری صاحب نے کہا کہ ویسا آپ کی محفل میں ہم پہنچے ہیں نا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا ہم تو گم ہی رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شبے غم کٹ بھی چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے سبحان اللہ it's never too late it's never too late اللہ کی باہرگاہ میں دیکھیں یہی تو ایک فرق ہوتا ہے عدالت کا اور اللہ کی عدالت کا ہماری بنائیوے عدالت کا اور اللہ کی بنائیوے عدالت کا عام معافی ہو جاتی ہے کہ وہاں معافی ہو جاتی ہے یہاں معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں میں معافی والا نظام کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے عدل برابر رکھیں انصاف کریں یہاں پر تو عدل اللہ کے پاس یہ ہے وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ نہ چاہے تو نہ معاف کریں وہ اس کی بے نیازی ہے وہ جیسے چاہے وہ کر لے اس کو تو یہ یہاں پر جب آپ رہتے ہیں ایک صاحب نے اور نے کہا کہ سکر ویسا میں نے ساری زندگی بہت پیسہ گٹھا کیا اب میں سوچتا ہوں کہ غلط ہی کیا اتنا پیسہ میں نے رشوت کہی تھا ظاہر سے بات ہے اور کیا ہونا تھا تو اب میں سمجھ نہیں آسکتی اب میں ان کو جن جن سے لیے میں نے پیسے میں واپس بھی نہیں کر سکتا تو اب میں کیا کروں آپ نے کہا دیکھو اس کا تو بڑا سادہ سیلاج ہے کہ اس رستے میں جو جو انعامات تم نے حاصل کیے ہیں وہ اسی رستے میں ہی اللہ کو واپس کر کے چلے جاؤ کہ اب ان کو نہیں دے سکتے جن کے پاس نہیں ہے ان کو دے دو اس نے کہا جی میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہوئے تو آپ نے کہا چلو اپنی انکم کا بیس پرسنٹ غریبوں کے نام کر دو کہ تمہاری یہ جو بھی کمائی تھی اس کو کسی طرح سے اب اللہ کے رستے میں استعمال کرنا شروع کرو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ستر سال کا کفر بھی ہو پیچھے والا تو وہ بھی دھول جاتا ہے ماضی میں کفر رہا ہے ماضی میں غلطیاں رہی ہیں جو بھی رہا ہے آج حال کا ایک کلمہ اور ایک خالص نیت سے اخلاص سے اگر آپ توبہ کر دیں اپنے مالک حضور میں تو وہ غلطیاں ماف فرمانے والا ہے وہ آپ کی ان غلطیوں کو ان گناہوں کو ماف فرما سکتا ہے وہ قادر ہے اس بات کے اوپر تو آپ ان سے جو جو غلطیاں زندگی میں ہوتی رہی ہیں جیسے جیسے معاملات آپ کے چلتے رہی ہیں تو ان ان چیزوں کو آپ اگر آج آپ کو احساس ہو گیا ہے تو آپ مافی مانگ لیں ایک بڑا خوبصورت سرکار بایس آپ کا فکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل سبحان اللہ ہو سکتا ہے آج کا جو درویش ہے وہ ماضی میں کوئی گناہگاری رہا ہو چور کتب بنتے دیکھے گئے ہیں کئی کئی لوگ اپنی رنگین مزادیاں کرتے دیکھے گئے ہیں لیکن حال میں وہ ان کے بڑے طریقے اب وہ جس نے جو پرانی غلطی کی ہوئی ہے وہ اب وہ نہیں ہے وہ تو گزر گیا نا لمحا تو اب وہ توبہ کر کے اب وہ وہ نہیں رہ جاتا کہتے ہیں بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ہوتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ بلکل ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کسی کو آپ گناہگار نہ کہیں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا تو لیکن وہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہ ہونے کے باوجود بھی اگر فضل ہو جائے اس کے اوپر تو اس کی جو ہے وہ تمام چیز بدل جاتی ہے یکسر بدل جاتی ہے گناہ کی یاد بھی مٹ جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فارمولہ بتایا کہ جب گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یادِ گناہ بھی مٹ جاتی ہے سبحان اللہ کہ جو گناہ کیے میں ہے وہ مٹ جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہوگی بات کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں انسانوں کے حوالے سے اس کی انسانوں سے معافی مانگ لیں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اللہ کے حوالے سے اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن پکی نیت سے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ بدل سکتا ہے بیسے نہیں بدل سکتا کہ اب آپ کہیں کہ وہ انڈو ہو جائے گا that has been done ختم ہو گیا وہ تو ہو گئی ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما سکرین دیکھ رہے ہیں آپ ڈراما ہو چکا ہے وہ فنکار بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر میں یعنی کہ ڈراما ہو چکا ہے ریکارڈ ہو چکا ہے اب وہ ڈراما آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اب وہ ڈراما جب آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آپ کا بھی موڈ سوئنگ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ نیگٹیو رول ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ تو زہر لگتا ہے مجھے یا یہ تو بڑا مصہوم بندہ ہے بڑا مظلوم ہے آپ اس کے جو فیلنگز ہیں اس ڈرامے کی اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ سارا کچھ ہو چکا ہے تو جب آپ وہ ڈرامے کی فیس سے باہر نکلتے ہیں ڈراما ختم ہو گیا آپ اٹھ کے باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد آپ نوملائز ہو جائے ہاں ہے تو یہ ٹرامہ ہی نا سارا ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے اتنا زیادہ تو نہیں سر پہ ٹڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہو چکا ہے آپ کی ماضی کی فلم بھی ایسی ہے آپ کی ماضی کی فلم ہو چکی ہوئی ہے ریکارڈڈ ہو چکی ہوئی ہے وہ نہیں ہو سکتی اب آپ اس فلم کو اگر بار بار دیکھیں گے اور اس کے وہی نیگٹیو رولز کو بار بار دیکھیں گے تو آپ دوبارہ اس کے اندر وہی ساری فیلنگز ہیں پرانے گناہ یاد کرنے سے آج کے تازہ گناہ ہو سکتے ہیں پرانی محبتیں یاد کر کر کے تو آپ کو دوبارہ محبت ہو سکتی ہے آپ کے پرانے خوشگوار لمحات جو گزرے میں ہیں ان کو آج آپ سوچتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں باغ و بہار آؤ جاتے ہیں آپ سارے کے سارے کچھ لمحے وہ جو دوستوں کے ساتھ گزرے میں ہیں آپ یاد کریں ہو ہو گئے سے ہم لوگ مری گئے تھے بڑا مزایا تھا ہم دس گیارہ دوستے ہم نے یہ کیا وہ کیا آج یاد کریں وہ پرانی آل بمز اب تو خر ختم ہو گیا وہ دور آل بمز والا جب لوگ رکھا کرتے تھے اپنے پاس میں یہ بیڑا غرق کر دی ہے فیس بوک نے اور انسٹا کر رہا ہم نے سارا کچھ ادھر ہی شفٹ کر دی ہے وہ ہمارے پاس آل بم ہوا کرتی تھی کتنے محبت سے نکالتے تھے اور ایک ایک تصویر کو دیکھ لی ہوتے تھے یہ کمھال ہے ایک ایک تصویر وہ جب ہم نے وہ ریل ڈیویلپ کرانی ہوتی تھی کوشش کرتے تھے وہ چھتی نکلن تصویرہ بھی چھو کوشش کرتے تھے زیادہ نہ ہوئے کوئی تصویر ہے فلم ہوتی تھی بڑی احتیاط سے کیمرہ کھولنا تصویر نکالنی فلم جا کے شوق سے ڈیویلپ کرانا ایلپم میں لگانا یادوں کو اپنی اور پھر ان یادوں کو چہرش کرنا پرانی کسی شادی کے اچھے لمحات پرانے دوستوں کے ساتھ کھیچیوی تصاویر میں سرکار ویسہ آپ کی جب کبھی پرانی ایلپم ایسے اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سارا کچھ جیسے آج لائیو ہو گیا ایک دم سے ایسے مجھے وہ فیل ہوتا ہے تو آپ اس لمحے میں دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں اس پورے دور کے اندر کہ یہ کیا تھا دور جب وہ ایٹی سکھ میں سرکار ویسہ آپ کی کتاب کی تقریبے رونمائی ہوئی تھی نا کرن کرن سورج کی تو میں اس میں شامل تھا اب اس کے بیج میں جو جو ہوا جب بعد میں تصویریں کھیچیں وہ کیسا محول تھا گھر سے ہم کیسے گئے تھے وہاں پہ کس نے کیا کیا بات کی تھی اس کی جو جو میمریز ہیں وہ بڑی میرے لئے خوبصورت میمریز ہیں میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں دوبارہ ایسے کھل سا جاتا ہوں یقین کریں یا جو وہ باتیں جو اس دور میں سرکار ویسہ آپ نے مجھ سے کی تھی یا جو جو جھاڑا تھا مجھے جن جن باتوں کی اوپر میرے لئے تو بڑا توشہ ہے خزانہ ہے وہ میرے لئے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ان کو یاد کرتا ہوں لیکن افسوس ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہوں نے اپنے ماضی میں سے صرف کانٹے کا ٹھیک کی اب یہ بھی ایک مزاد کی بات ہوتی ہے کہ پھول بھی موجود تھے وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے اچھی باتیں تھیں وہاں پر لیکن لوگ ان کو نہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ شاید اپنے آپ کو بڑا سمپتی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس دن ایک خاتون آئی یہ بالکل مجھے بات یاد آگئی اور میری تو بالکل زبان کو تالہ ہی لگ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ گلہ کر رہی تھی تو میں نے کہا بہرحال آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تو کہتی ہیں کس چیز کا شکر ادا کر یہ ان کا جو انداز تھا نا تو میرے بالکل میرا زبان تھی نا وہی لاک ہو گئی مجھے سمجھے کہ میں ان کو کیا بولوں وہ انداز ان کا ایسے تھا جیسے اللہ نے ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا حالانکہ تھوڑا غور کریں تو سب کچھ ہی اچھا ہے سب کچھ ہی اچھا ہے جو کچھ پیچھے گزرا ہوئے فرق کہاں پہ آتا ہے جس کو سرکار کہتے ہیں کہ غم کیا ہے غم کی ڈیفینیشن جو سرکار بایسا بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے اب جہاں جہاں پر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک رگریٹ میں یہ ایک چیز یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں ہوا اور یہ ایک رگریٹ بن گیا تو اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے یا اللہ تعالیٰ خالص نیت سے میں نے یہ اس کی لئے پر کوشش کی تھی اس فرڈریک کے لئے پر کام کرنا میں نے شروع کیا تھا یہ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تیری مرضی میری بسات میں جو کوشش تو نے مجھے کہی تھی وہ میں نے دل و جان سے بھرپور کوشش کی ہے اس کو ایسے کرنے کے لئے ویسا نہیں ہو سکا اب تیری مرضی دیکھیں یہ سب باتیں سمجھنا کے لئے تقدیر کے فلسفے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے انسان امنی زندگی پر راضی کیوں نہیں ہوتا کیونکہ زندگی سے وہ کچھ اور چاہتا ہے زندگی سے کچھ اور دہری ہوتی ہے کیا ہر بندہ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوتا ہے جو بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کس کرپ سے گزرے ہوئے ہیں ہم لوگ وہ کبھی گزرے ہونا تو وہ پروٹوکول والے دی جو منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جا رہے ہوتے ہیں آگے بھی جو دن دن پروٹوکول والی گاڑی ہیں تو سرکار ویسا آپ کہتے تھے یہ بڑے مجبور لوگ ہیں اللہ اکبر کہ یہ جو ہے نا ان کی کوئی پرائیویٹ لائف ہی نہیں ہے ان کی کوئی پرائیویس ہی نہیں ہے یا ٹریور ساتھ بیٹھا ہوگا یا کوئی گرنمن ساتھ بیٹھا ہوگا یا کچھ ہوگا تو یہ ازاد زندگی بھی نہیں ہے گزار سکتے ٹیلی فون اپنی مرضی سے نہیں سن سکتے کتنے بیچارے مجبور لوگ ہیں ہمیں تو بڑی موج ہے ہم تو جہاں مرضی کھڑے بھی بھلے کھالیں تو یہ ازادی بھی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے آپ جتنا جتنا وہ شہرت کے دام کے اندر پھستے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے ہی مجبور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم جو کچھ زندگی میں چاہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے وہ پتہ نہیں ہمارے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں بہتر تو ہم جب وہ نہیں مل رہا ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یہ ہم نے اس کی بڑی کوشش کی تھی میں نے سی ایس ایس کیا میں چاہتا تھا کمیشنر آف راول پنڈی میں ریٹائر ہو جاؤں اوہ میں میرے سی ایس ایس ای کلیر نہیں ہوا تو جب نہیں تمہارا کلیر ہوا یا تمہاری ایفرٹ کمزور تھی یا تمہاری ایفرٹ پوری تھی اور اس کے باوجود تمہیں ریزرٹ نہیں ملا تو وہ چیز دیکھو جو اللہ نے اب تمہارے لیے رکھی ہے وہ کیا ہے تمہارے والیے پاس اس لئے سرکار فرماتا تھا کہ دیکھو یہ جو یہ جو تین ادوار ہیں ماضی حال مستقل یہ تین خیال ہیں ماضی اس وقت میں جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اس لمحے میں ایک خیال ہے کیونکہ وہ پیچھے گزر چکا ہوئے مستقبل ابھی ہونا ہے ابھی وہ ہونا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں ہے تو پھر میرے پاس ہے کیا وہ بھی خیال ہے تو وہ بھی خیال ہے تو پتہ چلا کہ تو ہے تو صرف حال ہے اب یہ جو حال ہے نا یہ جس نے حال کے اوپر شکر ادا کیا اس کے دونوں خیال ٹھیک ہو جائے گا اس کا ماضی کا خیال بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا مستقبل کا اس لمحے میں جس نے شکر نہ نہ ادا کیا اس کا ماضی بھی خراب اس کا مستقبل بھی خراب اوہ جہ سرکار ویسا فرماتا تھا کہ خوش نصیب انسان کون ہے جو اپنے نصیب پر خوش نصیب یہ آج کے آج کے اس لمحے یہ ایک لمحہ جسے جو گزر رہے ہیں یہ جہان نو کا پیامبر ہے آنے والے جہان کا یہ پیامبر یہ لمحہ اس لمحے میں اگر آج تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تمہارا ماضی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تمہارا مستقبل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ہم موجودہ لمحے پر راضی نہیں ہیں سرکار ویسا فرماتا ہے ہر انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے اللہ حافظ جو وہ ایکزسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہتا ہے اللہ نے اس کو جس حال زبان میں اس کو پیدا فرمایا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہ رہے ہیں اب وہ جو کچھ الادہ بننے کی خواہش میں ہے وہ اس موجودہ زندگی سے وہ لڑے ہیں اور اس لڑائی کے اندر وہ کبھی نہیں جیت سکے گا اور وقت بھی گزرتا جائے اور وقت تو ایسے جیسے ہاتھ میں سے وہ ریت کو جتنی زور سے پکڑے ہوتے ہیں ریت اتنی تیزی سے ہاتھ سے آپ کے نکل رہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم اس لڑائی میں سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں ہم نے موجودہ لمحے کا شکر نہیں ادا کیا اچھا اب یہ تو ہوگی وہ باتیں ہیں کہ جس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے زندگی میں یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے میں نے آپ کو دو چار حل بتا دی کہ مجھ سے زندگی میں غلطی ہوئی آج آپ کے پاس موقع ہے توبہ کر لیں کوئی پیچھے حرام کٹھا ہوا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں کسی انسان کا آپ نے دل دکھایا ہے کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے تو چاہ کے اس سے معافی مان لیں آپ نے جو اپنے ماضی میں غلطیاں کی ہیں دیکھیں جو تنہائی کی غلطیاں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ سے معافی مان لیں جو لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے یا دھوکے دیئے ہوئے یا فراد دیئے ہوئے ہیں آج آپ جا کے ان سے معافی مان لیں ان انسانوں سے تو آپ کے کئی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں وہ جیسے سرکار وآیس صاحب فرماتے تھے ایک بندے کو آپ نے کہا کہ تم جاؤ جا کے اس شخص سے معافی مان لیں تمہاری معافی ادھر پاسی گی وہ نہیں تمہیں معاف کر رہا وہ اگر تمہیں معاف کر دینا تو تمہارا اگلا سفر آسان ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے پاس گینی معافی مان لیں تو ہم نے کہا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ جاؤ اس کے پاس تمہاری معافی اس کے پاس پسی ہوئے تم نے اس شخص کا دل دکھایا ہے جس کا دل دکھایا ہے جس کے دل سے وہ آہ نکل رہی ہے وہ تمہارے اس حال کو بھی خراب کری ہے تمہارے مستقبل کو بھی خراب کرے گی تو جاؤ اس سے جا کے معافی مانگ لو تو وہ بندہ کیا جا کے تو معافی مانگ کے آیا اب اس نے معاف کیا نہیں کیا اس کو دل میں ایک رہت ملنے شروع ہوگی کیا آپ پاتے ہیں اتنا آسان کام تھا معافی مانگنا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ صرف نہ اندر کی جو میں ایک ہے نا میں وہ کہتے ہیں پھولاں دا تو اتر بنا او دے وچو گٹ دریا او دریا وچو گوتے لا مچیاں منگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکڑی جا کے اپنی میں مکا وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو اندر کی میں نے اس کو پسایا وہ ہوتا ہے کہ یار غلطی کی ہے میں نے میں کیوں معافی مانگو پھر یہی لوگ کہتے ہیں why me میں کیوں میں آگئی تھا میرے ساتھ ہی کیوں پھر میرے ساتھ ہی کیوں اس لئے کہ تو نے اپنے ساتھ کی ہے یہ اس لئے تو تو دیکھیں قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ رہا چھوڑی گئی ہوتی ہے سبحان اللہ اس کی مفہوم کو سمجھیں کسی طرح سے تکلیف آپ کو اس لئے ہوئی کہ وہ بات آپ کی مزاج کی نہیں تھی آپ کو اس لئے تکلیف ہوئی یوں سمجھیں اللہ نے آپ کو آپ کی مزاج کی شر سے بچا لیا سبحان اللہ اللہ اب اللہ نے آپ کو جب آپ کے مزاج کے شر سے بچا لیا ہے تو یہی بہت بڑا انام ہے سبحان اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات نہیں پوری ہوئی تو وہ بچ گئے سبحان اللہ کتنے خطرناک پلیننگ سے ان کی کتنے خطرناک ارادے تھے کتنی خطرناک باتیں تھی ان کے ساتھ اللہ معاف کرے رہے ہیں ان کے ارادے نہیں پورے ہوئے تو جب وہ بڑے ہوئے تو تھوڑے سے آگے گئے تو ان کو بچا جائے شکر ہے یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب نہیں کیا ورنہ ہم تو برباد ہی ہو گئے ہوتے ہیں اے اللہ مجھے میری دسترس سے بچا میری دسترس سے بچا میری کر سکنے کی جو صلاحیت ہے نا یہی تو سارا کام خراب کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے نا حضرت کی سرکار کی آوڈیو میں وہ ایک شخص ان کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو سرکار نے کہا تمہیں اصل میں اللہ سے ڈر نہیں رہا اللہ نے تمہیں کلم پکڑایا تھا کہ لکھو اپنا نامہ اعمال لکھو اب جو تم لکھ چکے ہو نا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ ڈیلیڈ بھی کر سکتا ہے اور اوور رائیڈ بھی کر سکتا ہے اوور رائیڈ بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے جہنم یہ ہے کہ تمہیں تمہاری فلم دکھائی جائے گی اللہ اکبر تمہیں بٹھا دیا جائے گا اور تمہاری زندگی کی فلم تمہیں دکھائی جائے گی دیکھو تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ سرکار کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے خود سے اب تو کم از کم اس کو اللہ کے حوالے کر دو شاید ادھر کوئی رپیئر ہونی شروع ہو جائے ہم نے اپنے عمال سے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو کہیے اللہ تعالیٰ استغفراللہ میں نے جو کچھ کیا ہے معافی کر دے مجھے پاس لیکن یہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے یہ معافی کا خیال بھی اسی کو ہی آتا ہے ورنہ تو یہ مرتے دم تک آنکھ نہیں کھلتی غافل کی آنکھ اس کو کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے تو پھر کیا نکلنا ہے اس کے پاس میں وہ قرآن جو ہے نا وہ آیت میرے سامنے آئی تو بڑی سخت آیا تھی تو پہلے میں نا گھبرا گیا کہ وہ یہ ہے کہ ظالم کیونکہ وہ سخت ہے نا اکثر لوگوں سے ظلم ہو جاتا ہے تو وہ آیت ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ظالم جو ہے نا کہ ظالم کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن تم لوگوں سے اگر ظلم ہوا تو تم اگر اپنی اس برائی کو نیکیوں سے ریپلیس کرو گے تو میں بخشنے والا ہوں یعنی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا ہے تو ابھی آج سے اپنی اس بدی کو اس برائی کو نیکی کے ذریعے ریپلیس کرنا شروع کر دو اور اللہ سے پھر اچھے کی امید رکھو صحیح بات ہے وہ جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ جو کچھ آپ نے غلط کیا اس پہ تو آپ معافی مانگتے ہیں جو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اس پہ بھی آپ معافی مانگ لیں ان کی طرف سے بھی مانگ لیں سبحان اللہ بلکل نئی بات یہ اس انگل سے نا کہ جو لوگوں نے برا کیا ہے میرے ساتھ میں بھی ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو معاف فرما میرے مالک جو لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے ان کو توفیق ہے یا نہیں یہ مجھے توفیق مل رہی ہے تو یا اللہ تعالی تو ان کو بھی معاف فرما جس نے عام معافی اللہ سے مانگنی شروع کر دی اس کے اپنی معافی تو پکی ہوگی باقی ہے اب دیکھیں جیسے آپ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہوں کسی کی غلطی سے ایکسڈنٹ آپ کبھی ہو سکتا ہے حالانکہ آپ غلط گاڑی نہیں چلا رہے تھے آپ بالکل صحیح احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے گلطی کی دوسرے نہیں اس لئے سرکارباز صاحب کو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں یہ وہ گنجائش رکھا کرو کہ دوسرا اگر غلطی کرے تو بھی تمہیں نقصان نہ ہو سبحان اللہ اتنی گنجائش ضرور رکھا کرو دوسروں کو اتنی گلطی کی گنجائش دے دو زندگی میں اتنا گلطی کا موقع دے دو کہ اگر وہ گلطی کریں بھی تمہارا اس سے اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے کہ وہ تم تک تمہارا ایکسڈنٹ نہ کر چکے اب یہ تھوڑا اسی گنجائش دے کے کسی کے ساتھ اتنا بھی بگل گیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب ایکسڈنٹ ہو گیا ایک ایکسڈنٹ ہوا تھا تو میں جو ہے نا بڑا میری اپنے ساتھ نا کہ بس بہت زیادہ یہی بات نا کہ قریب ہو جاتے ہیں آپ بہت ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں تو یہی جو ہے میں اس سے گزر رہا تھا زخم تازہ تھا تو وہی سرکار کا فکرہ کہ دوست کی بے وفائی کا گلہ کرنے والے گلہ اپنی اکل کا کیوں نہیں کرتے جس نے دشمن کو دوست کہا تھا یعنی کہ کیوں اس کو اتنا قریب لائے تھے کہ اب دیکھو کیا ہو گیا تمہارے ساتھ تو یہ جو ہے نا ڈسٹنس رکھنا بڑا ضروری ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ موقع آپ خود فراہم کر رہے ہیں بسیکلی وہ گنجائش نہ دے گے تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ہاتھ ساتھ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے کسی دوسرے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھو جس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں اس کی لکیروں کو بھی دیکھو وہ دو بھی فرق پیشندا جی ایک بندے کی لکھی ہوئی ہے کہ گھر سے وہ آج اس کی ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دوسرا میں نہ ہوا مہربانی ہے اس کا ایکسیڈنٹ اگر ہونا ہے کسی کے ساتھ اس کو تو بچا لے لیکن ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ماضی میں ساری چیزیں آپ نے نہیں کی بھی ہوتی کئی چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں آپ کے معاملات سے گزر جاتی ہیں جیسے حضرت پاو فرید گنجی شکر رحمت اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایک واقعہ منصوب ہے کہ سفرِ حجاز کو جا رہے تھے تو رستے میں کوئی طوفان آیا تو ان کے اونٹ کی ٹانگ ٹھوٹ گئی کوئی سلوپ میں تیزی سے گیا تو کچھ ہوا تو اونٹ کی ٹانگ ٹھوٹ گئی انہوں نے مسلحہ بچھا دیا انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں اتنے نیک سفر پہ جا رہا ہوں یہ اتنا برا منظر مجھے دکھایا کیوں ہیں یا تو اب ایسے اونٹ ٹھیک کر رہی نہیں تو میں ہے تو یہ واپس چلے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو شفاہ دی کھڑا ہو گیا اب یہ بعض اوقات ایسے مناظر بھی آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں جو آپ کے پاس کسی ٹراما کی شکل میں رہ جاتے ہیں بڑے ایسے واقعات ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کچھ ماحول چل رہے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہیں بچے اپنے سامنے کو زیادتی ہوتے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹراماز ان کی زندگی میں آئیتے ہیں چائلڈ نگلیکشن پرابلمز چل رہے ہیں کہ ان کو بچپن میں ماں باپ کا پیار ہی نہیں ملا اور یہ والا وہ دور ہے جس میں سے گزرنے کے بعد یہ بچے بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ابا بھی موبائل تلگ ہے تو ماں بھی موبائل تلگی ہے ان کو ان کی سوشل لائف نے اتنا زیادہ گھیر رکھا ہے کہ وہ جناب بچے کو بھی موبائل دے کے تو وہ کہیں گے تو بھی مظروف رہے میری جان چاڑ یہ دور زیادہ ہونے والا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہم سے جو پہلے والا دور تھا اتنی ہیپننگ تھی نہیں تو ماں باپ کی انگولمنٹ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھے پھینٹا پھونٹا بھی لگا دے بچوں کو اب تو وہ آپ کے جو نئے نورمز بن گئے ہیں نئے اصول بن گئے ہیں اس میں سے تو وہ بچوں کو جناب آپ زیادہ ڈانٹ نہیں سکتے زیادہ یہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اچھے چلو چائلڈ نگلیشن بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے چائلڈ اپیوس ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہو جائے آپ کے سامنے کچھ بم پھٹ جائے خدا نہ خواستہ تقریب کر رہی ہو جائے آپ کے سامنے کسی نے کچھ کو چاکو مار دیا آپ کے سامنے بیڈ سینز ہو گئے ہیں کسی ایکسیڈنٹ سے آپ گزر گئے ہیں آپ اس کے بیچ میں شامل تھے اللہ نے آپ کو بچا لیا لیکن وہ ٹراما یا وہ سارا کچھ آپ کی ذات کے پر اتنا زیادہ شروع ہوئے تھا آپ تو جانتی ہیں یہ سارا جو پی ٹی ایس ڈی جس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اب یہ آپ کے میڈیکل میں اس کا بہت بڑا ایک چنک موجود ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں پھر آپ تیرپی کاغنیٹیف تیرپی ہوتی ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے میڈیسنز بھی یوز ہوتی ہیں کچھ پی ٹی ایس ڈی تو بڑی کچھ عرصے کے بعد ٹائملی خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہے کہ ان کو پھر پراپر اگریسیف ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس سے بڑی جو ہے ان پیشنٹس کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے قولیٹی آف لائف افیکٹ ہوتی ہے ڈر لگنا نائٹ میئرز وہی منظر ان کے سامنے بھار بھار آ رہا ہوتا ہے اور وہ وہ اسی منظر کی جو حیبت ہے وہ اس کو اس وقت بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ یہ جو بچے بچیاں اس پورے دور سے گزری ہیں اور یہ اس ٹرامے کے ساتھ ہیں ان کو زندگی کے اندر کوئی نمی کوئی ایک کمیسی رہ گئی ہوتی ہے تو کچھ تو ہوتے ہیں جو بچ بھی جاتے ہیں اس میں سے یعنی کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ غریقے رحمت کرے ان کو منو بھائی منو بھائی کی ایک زندگی کے اندر ڈیسیبیلیٹی تھی میں تو نہیں کہتا وہ خود ہی کہتے تھے کہ وہ سٹیمرنگ کرتے تھے بات کرتے ہوئے حقلانہ جس کو بولتے ہیں اب وہ اتنے بڑے رائٹر تھے اتنے خوبصورے ڈرامے تھے ان کے بولتے بھی بڑا اچھا تھے اور ایک بڑا خوبصور مزہ بھی ہوتا تھا لیکن وہ سٹیمرنگ بیچ میں آ جاتی تھی وہ ایک میں دیکھ رہا تھا پروگرام اس کے بیچ میں وہ اینکر نے پوچھا کہ منو بھائی یہ بتائیں کہ یہ لفظ پراتھا ہوتا ہے یا پرونٹھا ہوتا ہے تو منو بھائی نے کہا یہ گی پر منصر ہے آپ دیکھیں نا کتنا انٹیلیکچل جوا ہے تو وہ اب وہ جب سٹیمرنگ تھی نا ان کے پاس تو ایک دن وہ سرکار وائز صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے اندر نا ایک ڈیسیبیلیٹی محسوس کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیبیلیٹی والے جو لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں اب یہ بھی ایک اس کو نا اوورکم کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہے اب آپ ان لوگی مدد کے اوپر لگ جائیں گے جن کے ساتھ حادث ہوئے اب آپ ان کی مدد کریں گے ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھیں گے ان کی بات سنیں گے ان کو تسلیدیں گے بھائی فلم ختم ہو چکی ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ معاملہ ہے اب تم وہ انسان بھی نہیں ہو اب وہ سکیرسٹی بھی نہیں ہے اب وہ والی اب تمہارے حمد والے ہو اب تم دیکھو اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تم اس سے پاورلیس تھے تم اس سے مجبور تھے جو بھی اس کی کہانی ہے وہ اس کو سنتے ہیں اس کو کھڑا کرتے ہیں اس کے مزاج کو بناتے ہیں تو انہوں نے منو بھائی نے کہا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فانڈیشن مناؤے ایسی کہ جس فانڈیشن میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن کے اندر کوئی زندگی کے اندر ڈیسیبیلیٹی ہے کچھ ایسے ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا منو بھائی پھر آپ ایک کام کریں آپ نہ فانڈیشن نہ بنائیں آپ کسی فانڈیشن کے ساتھ جھوڑ جائیں جو کام کر رہی ہے آپ اپنی پسند سے کوئی فانڈیشن ڈھوڑ لیں اور اس کے ساتھ جھوڑ لیں تو انہوں نے اس وقت پھر وہ سندس فانڈیشن کو جوائن کیا تھا جو یہ لیکومیا تھیلسیمیا اس طرح کی جو بیماری ہے جن کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے یا کچھ ایسے چینجنگ ہوتی ہے وہ پھر ساری زندگی پھر اس کے ساتھ ہی رہے بلکہ ہمارے جب کبھی بھی کسی سیمینار میں آتے تھے تو اپنے گفتگو کرنے کے بعد پانچ ساتھ منڈنا سندس فانڈیشن کو ضرور دیتے تھے ان کی سپیچ سے مجھے بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں جنت کا کیا سوچ رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کسی نہ کسی زندگی کے ٹراما سے گزرے ہیں کچھ جس کے اندر ڈیسیبیلٹی ہے کچھ کمی ہے تو ان کو یہ والا شعبہ اچھا لگا اب ان کی نسبت سے پھر آگے جتنے ٹی وی آرٹسٹ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی سندس فانڈیشن کے اشتہار کے اندر وہ نظر آتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی میں پیچھے کچھ نہیں ملا آج ان کو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو وہ پھر خدمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جن کے ساتھ کچھ زندگی میں ہاتھ ساتھ گزریں یہ بھی اپنے ہاتھ سے کو کم کرنے کی ذریعہ ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں اگر کچھ بیڈ تنگز ہو گئی ہیں جو آپ نے نہیں کی پہلے تو ہم بات کر رہے تھے نا جو آپ نے کی ہیں آپ نے ظلم کیا ہے آپ نے رشوت لی ہے آپ نے گناہ کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے طریقے میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیسے کیسے ریکٹیفائے ہو سکتے ہیں اب یہ تو آپ نے نہیں کیا سٹیمرنگ تو اللہ کی طرف سے آئیتی ہے کوئی بچہ ڈیسیبیلٹی میں آتا ہے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے جی یہاں پر پرانی نارکلی بھی ہوتے تھے حافظ صاحب نابینا تھے جی اور وہ ایسی زبرتست اردو پڑھایا کرتے تھے کہ اردو پڑھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی بچوں کے بیٹھنے کی ایم ای لیول کے بچوں کو وہ اردو پڑھایا کرتے تھے بی لیول کے بچوں کو وہ اردو پڑھایا کرتے تھے انہوں نے اپنی اس ڈیسیبیلٹی کو ڈیسیبیلٹی مانا ہی نہیں اس کے اندر ہی زندگی کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے پیلا کر دی کتنے بلائنڈ لوگ ہیں نابینا لوگ ہیں بڑا کمال کا پیانو بھی جاتے ہیں جناب ایسا خوبصورت وہ کہاں کی کہاں بہت رہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے اندر ہو گئی ہے زندگی کے اندر کوئی باتیں ایسی آپ کی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج آج وہ لوگ پتہ کون لوگ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس آج کوئی کاوز نہیں ہے جن کے پاس آج کوئی موٹیو نہیں ہے خالی دماغ ہے تو خالی دماغ بیٹھ کے کیا کرے گا بس بس یہ کیا اس نے میرے ساتھ وہ کیا اور آج جس کو قوض ہے فرص کیا جی وہ آپ کہیں جوب کرتے ہیں اور وہ آپ کے جوب والے نے کہا اے سویر تو شام تک اے وی فائلہ میں تو تیار کر کے دے رہی ہے اگر تم نے مجھے یہ فائلہ نہ دی شام تک تو تمہاری درخواہ کٹ لینی ہے یہ کر لینے وہ اب بیٹھا وہ فائلہ سیدھی کر رہا اسے پوچھو تیرے سکول کی فرانے ٹیچر سائٹ ہو جا پلیز مجھے کام کرنے دیں میں درخواہ کٹ رہی ہے جس کو یہ احساس ہو جانے کہ وقت کٹ رہا ہے وقت تھوڑا رہ گیا ہے دھاگہ کٹ جانے کسی بھی وقت وہ کہتا ہے اچھا زائع ہو گیا اس کو تو بچا لوں کسی طرح سے وہ کہتا ہے ایک بندہ تھا نا وہ بنا رہا تھا گھاس کی رسی تو گھاس کی رسی بنا رہا تھا بنا بنا گیا سے پیچھے رکھتا جا رہا تھا پیچھے بیٹھا ہو تو اس کا گدہ وہ رسی بنائی جا رہا تھا گدہ پیچھے چھپکے سے کھائی جا رہا تھا جب وہ ساری رسی بنا چکا تو پتل چلا کہ وہی رسی اس کے ہاتھ میں جو اس کے ہاتھ میں باقی تو گدہ کھا گیا ساری کی تو یہ گدہ وقت ہے یہ آپ کے وقت کی رسی کھا جاتا ہے آپ کے پاس انڈ میں اتنے ہی ہوتا ہے جتنے آپ کے ہاتھ میں موقع پر موجود ہوتا ہے that is your life اب اس کو جس نے مان لیا نا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ میرے پاس حاصل جمع برابر یہ جو کچھ ہے یہی ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہے کہ یہ موجودہ لمحی کے اندر میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں یہی لمحہ ہے کرنے کے لیے باقی دونوں کی خیال ہیں ایک ماضی کا خیال ہے اور ایک مستقبل کا خیال ہے جس کا حال اچھا ہے اس کا ہر خیال اچھا ہے جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے تو یہ کام کرنے والا ہے نا جی وہ ہے خیال کے اوپر کام کرنا تب ہی آپ ماضی کی یاد سے کہتے ہیں یا پھر آپ کو مہویت مل جائے منم مہوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم شدم غر کے خیالے او نمی دانم کجا رفتم خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مقا خسرو محمد شب میں محفل بودھ شب جائے کہ من بودھ ہوں پتہ نہیں میں ایک مہویت آپ کو مل گئی ہے اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محف کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں یا تو جس کو یہ مہویت مل جائے نا وہ پھر ازاد ہو جاتا ہے ماضی کی ساری غلطیوں سے ازاد ہو جاتا ہے اس کو مستقبل کی بھی کوئی خاص پر وہ موجودہ لمحے کی مہویت کے اندر گم ہوا بہتا ہے یا تو جس کو یہ مل جائے نا چیزی یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی مہویت ملنا آپ کہتے ہیں وہ نحف نہیں ضروری نحویت نہیں مہویت ضروری ہے نا جی جس کو یہ مل جائے نا کبھی زندگی کے اندر وہ پھر بڑا کمال اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کاؤز مل گیا اس کو لائف چلانے کا کوئی موقع مل گیا اس کو اس کو کوئی خیال مل گیا ہے کوئی آگئی مل گئی کوئی مہویت اس کو کسی خیال کے اندر سے مل گئی اب وہ مہویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی اور خیال آنے نہیں دیتی جس کسی کو عشق مل جائے زندگی کے اندر اس کے اگلے پیشلی ساری چیزیں ویسی جل گئی ہوتی ہیں عشق کی آگئی ایسی جل گئی ہوتی ہیں وہ پرانی یادیں وہ ویسی جل جاتے ہیں بری باتیں ساری جل جاتی ہیں وہ اب اس کو ایک ہی مہویت ہے عاشق ہے اور معشوق ہے اور زندگی ہے اور اللہ ہے اللہ کے حبیب ہے ان کا رستہ ہے ان کے رستے پر جو بیڈ ٹھنگز بیڈ ہیپنز جو کچھ ہو چکے میں وہ ماضی میں ہے ان سے اگر کچھ سیکھنے والی بات ہے تو سیکھ لو ونہ ان کو ہر وقت سر کے اوپر سوار رکھنے سے آپ موجودہ لمحے کو ضائع کریں آپ وہ رسی جو گدہ کھا رہے ہیں آپ اس کو بنا بنا کے دیے جا رہے ہیں اور آپ کا زندگی کچھ بھی نہیں بات تو اس کے پر بہت لمحے ہو سکتی ہے باہر صرف یہی چار باتیں سمجھ لیں کہ جو کچھ حاصل کی ہے اس رستے میں سے گناہ کے رستے میں سے وہ اللہ کی راہ میں واپس کریں ظلم کی ہے کسی انسان کے ساتھ انسان سے معافی مانگ لیں بلکہ جس کسی نے آپ کے ساتھ بھی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو بھی معاف کر دیں کسی کی رنگینیاں ہوتی ہیں گھر میں بیٹی آجائے اس کی ساری رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں سمجھ آئی سمجھ نہیں ہے ہی پہلے زندگی کے اندر کے جناب وہ بیٹی ہوتی گیا ہے جس کی بیٹی آئی گی اس کو سمجھ بھی آئی گی کہ میں تو عورت کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں بیٹی کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے سبحان اللہ اب جس کو یہ خیال مل گیا اس کا وہ پیچھے کا سارا ماضی جو تھا نا دھندلا ہوا تھا وہ کلیر ہو گیا اس کو غلطی کا احساس ہو گیا وہ اب توبہ طائف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والوں میں سے زندگی میں کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس حادثے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس حادثے کو بار بار یاد کرنے کے پر زندگی کے اندر کوئی قوز مہویت کوئی ایسی چیز حاصل کی جائے پرپس لائف کا لیں کسی گروہ کے پاس بیٹھے ہیں کسی گروہ سے کوئی بات سیکھیں جیسے یہ پی ٹی ایس ڈی کے لیے آپ کو ڈاکٹر چاہیے وہ آپ کو تھیرپیز کروا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کو کوئی ذکر کروا رہا ہے اگر آپ کو کوئی ایکسسائجز کروا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو اللہ کے رسے کی طرف کہ ہی لگانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تو میں گورے ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کراتے ہیں کہ شکر ادا کرو بلکہ اس دن میں سکار کی آوڈیو سن رہا تھا پہلے ایک آوڈیو تھی جس میں یقین وسوسے کی نفی کرتا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ کلیا کے جو جتنا گلہ کرتا ہے اتنا اس کا وسوسہ بڑھتا ہے جو جتنا شکر کرتا ہے اتنا اس کا یقین بڑھتا ہے تو یہ اگر آپ بار بار گلہ کر رہے ہیں تو وہ وسوسے آپ کا کدھر پیچھا چھوڑیں گے وہ تو بسیرہ کر لیں گے بلکل ایسی ہے شکر کریں گے تو معاملات ہینڈل ہو جائیں گے بلکل تو بس پھر یہ اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو آپ زندگی میں یاد رکھ لیں اور کوشش کریں کہ اگر خود سے نہیں حل ہو رہا ہیلپ سیکھ کریں اس کو برا نہ محسوس کریں معیوب نہ سمجھیں ہیلپ لینا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ ہیلپ دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانے لوگ واقعات بتانے والے بیٹھے ہوئے تو ہیلپ سیکھ کریں گے اپنی میں کو توڑیں گے تو پھر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں ہے ہاں اللہ جب تک اللہ کی رحمت سے پر امید ہو خاموشی سے وہ مشکل وقت گزارتے جاؤ لیکن جیسے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگو تو چیخ مار دو یہ اس دن سرکار کی آڈیو میں یعنی کہ ہیلپ سیکھ کرو ہیلپ سیکھ کرو کہ جب اللہ کی رحمت سے نہ امید ہونے لگو کیونکہ اس کی آپشن نہیں ہے بلکہ بس یہ رحمت کے سائے میں رہے ہیں آپ لوگ تو اس میں ہی فضل ہے اس میں ہی کرم ہے اس میں ہی ساری بات ہے جزاک اللہ خیر میں امید کرتا ہوں کہ اس اپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بڑی آسانی ہوئی ہوگی انشاءاللہ کوئی بھی ٹاپک جس کی اوپر آپ ہم سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم